اسلام علیکم بیرونی مداخلت یا سازش اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ جب بنگال بنگلہ دیش بن رہا تھا تو اس وقت ہندوستان نے مداخلت کی تھی سازش نہیں اس نے کبھی یہ نہیں مانا کہ ہم نے سازش کی تھی اس نے اپنی فوجوں کو داخل کیا تھا مداخلت کی تھی اور ملک دو ٹکرے ہو گیا تھا اب عمران خان کیا کہہ رہا ہے اور اس کو اپوزیشن اور پی ڈی ایم کنفیوز کیوں کر رہی ہیں کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور ہمارے اداروں کے کچھ لوگ بھی اس میں انوالب تھے تو اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے گا آج کے اعلامیے کے کہ اگر ہم کلبوشن سے کہیں کہ کلبوشن کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا لیں اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ آیا کلبوشن بلوچستان کی دہشتگردی میں ملوستا یا نہیں تو آپ خود سوچئے کہ آج کے اعلامیے کی کریڈی بلیٹی کیا ہوگی وہ سارے کردار جو اس مداخلت کے بیانیے میں کردار ادا کر رہے تھے انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ یہ سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی اور عمران خان کے بیانیے کو وہاں پہ یو ایس کے جو ہمارے امبیسیڈر تھے اسجد مجید صاحب نے اس پریشر کے باوجود کہ حکومت نے بڑا دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے بیان سے منحرف ہو جائے انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ اس خط میں تھا وہ صحیح تھا اور یہ دمکیاں ہمیں مل گئی تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے ورنہ یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ مداخلت ہوئی ہے سازش ہمیشہ بڑے ملکوں کے خلاف ہوتی ہے جس کے خلاف ہم مداخلت نہیں کر سکتے چوٹے ممالک میں تو مداخلت دارک ہو جاتی ہے حاکم جو ہے وہ اپنے غلاموں کو حکم کرتے ہیں کہ یہ کام کرو اس کو مداخلت کہتے ہیں میرے خیال میں جتنا بھی اس کو یہ لوگ چھپانے کی کوشش کریں گے تو اور اس کو متنازع بنائیں گے اور مختلف کردار بے نقاب ہوتے جائیں گے آج بھی پریس بریفنگ میں دیکھ لی جیگا یہ اس بیانیے کی جیت ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ بیرونی مداخلت ہے اور ان سب کو اکٹا کرنے کا جو عمل ہے وہ بڑا عجیب طریقے سے ہوا ہے ساڑھے تین سال میں یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور ایک ہی مہینے میں ساری اپوزیشن اکٹی بھی ہوئی اور ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگگی نہیں ہیں آپ دیکھ لیجئے گا جے ایو آئی اور پیپرس پارٹی کی کیا مذہبی کیا ذہنی ہم آہنگی ہوگی کیا نظریہ ہوگا یا بلاول جو نواز شریف کو زیاء الحق کا بیٹا کہتا تھا وہ دونوں آپس میں کس طرح ملے یا نواز شریف جو بلاول کی والدہ محترمہ بینظیر بٹو کی ننگی تصویر جہازوں سے گرہتا تھا وہ ان کا کیا نظریہ ہوگا ان کا نظریہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے بیرونی مداخلت میں اندرونی میر جعفروں اور میر صادقوں کا کردار ادا کیا اور اس سازش کو کامیاب بنایا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے گا ڈائی سو سال ہو گئے ہیں لوگوں کو اس وقت ٹاماٹر اور پیاس کے ریٹ کا نہیں پتا لیکن لوگ میر جعفر اور میر صادق کے ناموں سے واقف ہیں اور ٹیپو سلطان کو بھی یاد رکھتے ہیں یہی پی ڈی ایم کے جو کردار ہیں یا اداروں میں جو کردار ہیں یہ رہتی دنیا تک پاکستان کی تاریخ میں ان کے نام اسی طرح میر جعفر اور میر صادق کی طرح یاد رکھے جائیں گے اور عمران خان کو ایک نڈر اور بہادر کلاری کے طرح یاد رکھا جائے گا جس نے خوددار پاکستان کا نعرہ لگایا جس نے آزاد پاکستان کا نعرہ لگایا جو خوددار پاکستان اور آزاد پاکستان کا حمایتی ہے آپ سازش اور مداخلت کو میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا شکریہ